بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتن وزرات میں ہوں اختر عبداس اور آپ سب کو محبت برہ اسلام پہنچے روفی نے رجوع روفی ان کا نام ہے وہ کہتے ہیں کہ محبت میں ہمیشہ ہاری کیوں ملتی ہے میرے بچے ایسا نہیں ہے محبت میں جیت کے بڑی بڑی الٹی سی دی بیگیاں بھی ملتی ہیں اور بڑے بڑے الٹی سی دی رشتے بھی ملتے ہیں محبت میں ہمیشہ ہار نہیں ہوتی بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں ویسے اگر جیت بھی جائیں تو میکسیم وہ خاتون آپ کے بچوں کے امم بن جاتی ہے اور اگر آپ ہار جائیں تو پھر آپ اس کے بچوں کے مامو بن جاتے ہیں دکھ کس بات کا ہے میں نے تین طرح کے لوگ دیکھے اور تین طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے سے پہلے عشرت بانوں کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے اور حانیہ عزاز کا انہوں نے بھی اس سے مزلج دو سوال پوچھا تھا کہ اگر محبت نہ ملے تو کیا کرنا چاہئے تو پیارے بچوں میں آپ کو تین طریقے بتاتا ہوں تین میں سے جو کرنا چاہے وہ کر لیں پہلا طریقہ یہ ہے میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا یا کروں گی سبحان اللہ بہت اچھا طریقہ ہے بڑھے ہو کے مریں اور قسم پرسی کی حالت میں مریں سب کے بچے ہوں گے سب کے گھر ہوں گے سب کی خوشی ہوں گے ایک آپ ہوں گے لا ولد جس کی نہ اولاد ہوگی نہ گھر ہوگا اور ایون مرنے کے انتظار کریں گے آپ کے باقی لوگ بھی چونکہ سب کو کچھ نہ کچھ تو حصہ ملنا ہے مرنے کے بعد آپ کی پینچن بھی کسی اور کو ملے گی گھر بھی کسی اور کو ملے گا ساری عمر پیدل تو آپ نے چلنا نہیں ہے گھاری بھی ہوگی تو سب ہی گدوں کے طرح انتظار کریں گے you made the choice تو ہر choice کا اپنا ہوتا ہے دوسرا اگر وہ نہ ملی اسے کہیں شادی نہیں کرنے دوں گی یا دوں گا یہ ایک سادشی ایٹیچوڈ ہے یہ بھی بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے اور اگر یہ ایٹیچوڈ جب زندگی میں عملن ہم دیکھتے ہیں تو اس لمحے سوال اٹھتا ہے کہ یا اس بندے سے یا اس بندی سے محبت کی گئی تھی یعنی اس جیسے ناکارہ اس جیسے نامراد اور مکرو بندے سے جو سادشیں کر کے اپنی اس محبوبہ کے خلاف جس کے بنا وہ جینا نہیں چاہتا تھا تارے وارے توڑتا رہتا تھا چاند کو بھی تکلیف دیتا تھا زندگی انسانوں کو بھی تکلیف سب سے جھوٹ بول بول کے خرچہ بھی کرتا تھا اور اب وہ بی بی نہیں ملی اس کے گھر والوں کو عقل آگئی انہیں سمجھ آگئی کہ یہ نامراد تو اس بچی کی زندگی پر بات کر دے گا جھوٹا ہے یا خاندہ نچانہ نہیں لگا یا آپ کے آتے اچھی نہیں لگیں تو دے ہی بھائی چوائس اب انہوں نے آپ کو نہیں رکھا تو اب آپ یہ کریں گے کہ اس محبت کو رسوہ کریں گے اس کی پرانی ویڈیو نکالیں گے اس کی پرانی فوٹو نکالیں گے اور جہاں اس کا رشتہ ہو رہا وہاں پہنچائیں گے کیا شاندار بترین the most گھٹیا انسان اگر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے تو وہ یہ اس قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محبت کو سب وہ اس کا مطلب ہے وہ جسم کی محبت تھی وہ ایک جھوٹ سا ملمہ کاری تھی فراڈ تھا جو آپ نے کیا انسانوں کا پتہ کب چلتا ہے ایسے پتھی جب چائے میں ڈالتے ہیں اور اگر چائے میں رنگ نہ آئے تو کہتے ہیں یار پتھی ٹی نہیں ہے اور جب پتھی چائے میں ڈالیں اس کا رنگ خوب آئے تو خوشبو بھی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں اس کا رنگ چکھا آیا انسانوں کا پتہ بھی تب چلتا ہے ازمائش میں مشکل میں جب چیزیں نارمل نہ ہو پھر آپ کو اپنے دعوے نبھانے کا بتانے کا یا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا علم ہوتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے کہا مت واپس مانگیں اس سے بھی کچھ زیادہ دے ہم نے تو ایسے ایسے گھٹیا لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں منگنی پہ بھی جو سوٹ دیئے تھے اگر کس نے پین بھی لیئے تو واپس کرو فلان چیز دی تھی فلان چیز دی تھی صرف سالنگ گنتے کتنی بوٹیاں کھا گئے تھے ہمارے گھر میں آکے کتنے یالو کھا گئے تھے یعنی ان کے بس میں ہو تو یہ گھٹیا لسٹ بھی وہ آپ کو پہنچا دیں لیکن ایسے لوگ جب آپ سے چھٹ جائیں تو لیٹرلی دو چار نفل نہیں پڑھنے چاہیے سو سو کے لحظ آپ سے پڑھنے چاہیے کہ ایسے لوگوں سے آپ کی جان چھٹی سو اس محبت میں ہار نہیں ہے ایسے برے لوگوں سے آپ بچ گئے کہ جو نہ آپ کے تھے نہ انہوں نے ہونا تھا ابھی نہیں ہے اچھا تیسری طرح کہ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے تھوڑے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا ایک میٹرک انٹر یہ بہت زیادہ پڑھے لکھوں کہ میں بات نہیں کر رہا دکاندار ہو سکتے ہیں دھیاڑی والے ہو سکتے ہیں یہ ہوگا کہ اب میں سے کسی اور کے ساتھ جینے نہیں دوں گا یہ تضاب بھی پھینکتے ہیں یہ آتے جاتے ان کے گھروں پہ بھی پہنچتے ہیں اور یہ آپ کے سگے بھی ہو سکتے ہیں پر کم پڑھا لکھا ہونا شرط ہے جاہل ہونا شرط ہے تو یہ جاہل جو رشتہ آئے گا جو ہی وہ باہر نکلیں گے وہ یا ان کی ماں یعنی آپ سوچیں ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کی سگی بھابی نے ان کی بچیوں کی چھ سات برس کسی کی شادی نہیں ہونے دی صرف وہ لڑکے کی وجہ سے جو چاہتا تھا وہاں اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اور وہ جو ہی گھر سے کوئی نکلتا اللہ جانے وہ کیسے جاسوسی کرتی تھی کے رشتے والے آئے اور وہ باہر نکلتے ہی ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ کہانی ڈالتی دوارہ وہ کبھی نہیں آتے پھر انہیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا پھر انہوں نے چھوڑا پھر ان کی بچیوں نے پڑھائی کہ اس میں ایک آتھ بچی ڈاکٹر بنی ایک انجینئر بنی پھر وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں بتاتے تھے ابھی ایف ایسی کر رہی ہیں تب تک وہ میڈیکل کے تیسے چوتھے سال میں پہنچ گیا ہوئے تھے تو پھر آپ ایسے لوگوں سے ذرا ٹرک کے ساتھ بچتے ہیں اسی طور پر ایک قسم اور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر شادی اس کی ہو بھی گئی تو بسنے نہیں دوں گا وہ پھر اس کے گھر میں میاں کجالی فون کریں گے ابنوکشوس کالز کریں گے خط بھیجیں گے پر یہ سارے وہ لوگ ہیں they are the real cheaters یہ وہ لوگ ہیں جو دھرتی پہ بوجھ ہوتے ہیں ویسے انہیں بھی کسی نہ کسی مانے جنا ہوتا ہے پر اس مانے ان کو کبھی تمیز نہیں سکھائی ہوتی ان کو کبھی یہ نہیں بتایا ہوتا کہ جو چیز تمہاری نہ ہو اس کو برباد کرنا لازم نہیں ہوتا اپنی یادوں میں اب اس کو پیار کر لو اپنی یاد اچھا یادیں بھی جو ہیں یہ چلتی ٹرین جیسی ہوتی ہیں آپ ایک دور دیکھتے ہو منظر آتا ہے اور گزر جاتا ہے یہ جس سے محبت ہوئی ہوتی ہے میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلی محبت کے بعد وہ روتے تھے کہ اگر یہ نہ ملی تو میں مر جاؤں گا اچھا وہ چار چار پانچ ماں بچوں کی مام بن جاتی ہے یہ اکیلے بیٹھے روتے رہتے ہیں یاد رکھئے کہ محبت میں محبت کے بعد حسد ہوگا حسد ہونے کے بعد رقابت ہوگی رفاقت نہیں ہوگی اچھا یہ جو رقابت ہے یہ آپ کو اندر سے کمزور کرتی ہے پھر آپ کی محبت ناکام ہوگی نامراد ہوگی کم اب تو ظاہرہ ہونے والی کوئی شکل نہیں ہے پھر آپ کا موازنہ بھی شروع ہو جائے گا پھر مقابلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ میرے ساتھ ہوتی تو یہ ہوتی اب وہاں چلی گئی ہے جب وہاں چلا گیا ہے اور اس کی زندگی بہتر ہو گئی ہے تو یہ موازنہ اور مقابلہ انفیکٹ آپ کو بہتر چیزوں کے ساتھ کرنا چاہئے جب آپ اپنے پرانے چوئیس پر کرتے ہیں تو ظاہرہ اس میں آپ you are not selected you are rejected there آپ کو برا لگے گا تو جو سین برا ہو اس سین سے نکل جانا چاہئے محبت میں ہار لازمی ہے ضرور ہوتی ہے دونوں صورتوں میں پر ہار کے بعد آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سونا ہو چاندی ہو یا بالکل برا سا لوہا ہو زنگا لود جو رشتوں کو اور ان تعلق کو اس کے کوئی خوبصورتی قائم نہیں رہنے دیتا یعنی جس کے ساتھ تعلق رہا وہ کبھی سوچے بھی آپ کے بارے میں تو آپ سوچیں کتنے دکھ سے اور کتنے زہر بھرے لفظ ہوں گے کہ اس نامراد نے میری زندگی کے پل پل کو یعنی اتنا برا بنا دیا کہیں شکایتیں کر کے کہیں فون کر کے کہیں کچھ اور ساتشیں کر کے اگر اس نے نہ کیا ہوتا اور یہ ساری چیزوں کو نہ سوچا ہوتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا یہ برا کرنے کے وقت آپ کو دکھ ہوتا ضرور ہے برا کرنے کے وقت آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے وہ ہونا واجب ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے یہ مقافت عمل ہے اس سے مفر نہیں ہے اس سے جان بچتی نہیں ہے اس لئے کبھی کوئی چیز نہ ملے کبھی کوئی رشتہ نہ ملے تو اس پہ اگلے کی جان لینے پہنچنے کی بجائے وہی سے اپنا پلیٹ فارم بدل لینا چاہیے گاری بدل لینے چاہیے جو نئی گاری ہے اس پہ بیٹھیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اختر عباس کا اجازت دیجئے اسلام